بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سانیہ نو مئی کے ملزمان کون تھے؟ کیا آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ تاون کرنے کو تیار ہے؟ اوورسیز کے حوالہ سے تحصیل خاریاں پاکستان کی ترقی میں ریڈ کی اڈی کا کردار رکھتی ہے گزشتہ چند دنوں میں تھانا صدر لالا موسا کی حدود میں دن دہارے موزیچ کوڑی شیرگازی میں قتل کی واردات مدعی غلام جعفر جو کہ مقتول کے بڑے بائی ہیں کے مطابق ڈیڑ مرلا ارازی پر رنجس چر رہی تھی تین جون کو اندہ دن فائرنگ کر کے میرے بائی آجی عمر کو بے گناہ قتل کر دیا گیا تھانا سٹی لالا موسا کے علاقہ سیدہ برام کے ریشی خلیل احمد گجر اپنی ایلیا جو کہ ٹیچر ہیں سکول چھوڑ کر واپس آ رہا تھا کہ ناملوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھانا ڈنگا کے موزہ گسیٹ پور میں غیرت کے نام پر اٹھارہ سالہ حسن رضا کو بھی قتل کر دیا گیا مقتول کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج تفشتیش جاری چوتھے وقوع موزہ وڑیچہ مالا میں ایف آئی آر کے مطابق محمد افضل نے فائرنگ کر کے اپنے ہی سالس خالد محمود کو قتل کر دیا پانچوں قتل تین ناملوم ملزمان نے واردات کی نیت سے موٹر سیکل روکنے کی کوشش کی تھانا ڈنگا کے لاکہ نور جمال کے ریاشی شزیل حیدر کو بھی فائرنگ کر کے عبدی نیند سلا دیا گیا ناظرین نے مطرم بات ہو رہی تھی کہ کچھ نیا کیا ہونے والا ہے 1947 کو کلمہ طیبہ کے نام پر پاکستان مارز وجود میں آیا 25 سال بعد 1973 میں آئین بنانے والے وزیراعظم ظلفکار علی بٹو کو بے گناہ تختہ دار پر لٹکا دیا گیا 25 سال بعد 1998 میں پاکستان نے دنیا کی ساتویں ایٹمی طاقت کا ازاز اصل کیا جوہری توانائی کے خالق موس نے پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کو سراہنے کی بجائے انہیں تاہیات نظر بند کر دیا گیا تھا جہاں پوری دنیا میں سیاسی نقشہ تبدیل ہونے جا رہا ہے وہاں پاکستان میں بھی سیاسی بزار گرم ہے آج دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی ای دونوں کا شرازہ بکرنے کے بعد سیاسی کشتی میں گنجائش کتنی راستے میں مفہمتی پالیسی کے تحت نیخم سفر کون کون ہوں گے کیا پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی جماعت کے ساتھ لیکشن میں بڑا سرپرائز دینے کے لیے اپنی کشتی پر مطلوبہ مسافروں کا اضافہ کر پائے گی یا کسی جزیرے پر اتار دے گی ناظرین نے مطرم پاکستان کے شہریوں کے ساتھ کب تک ستیلی ما جیسا سلوک جاری رہے گا ریاست کے پندرہ ہزار کے قریب سیاسی قیدی ترجمان نے انسانی حقوق کی صورتحال پر پاکستان میں بغیر الزامات ہزاروں افراد کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا تھا سعودی شہزادے نے بھی عمران خان کے ساتھ دوستی نباتے ہوئے بولڈ پروف گاڑی گفت کر دی دوسری طرح نو جن کو پیش کیے جانے والے بجڈ میں بلی تھیلے سے باہر کیسے آئی بجڈ نے سفید پوش کے چودہ طبق روشن کرتے ہوئے انہیں دلدل میں دکیل دیا آنے والے اقتدار کے لیے کٹھی جماعتیں پی ڈی ایم خود سراپا اتجاج بڑھنے جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی حکومتی چراغوں میں روشنی بھی مدب ہونے کے واضح چانس دکھائی دے رہے ہیں 22 مئی کو کراچی سے نکلنے والا کافلہ طریقے لبیک کا پاکستان بچاؤ مارچ سترہ جون سرائی علمگیر میں کام یا مذاکرات کے بعد واپس لوڑ گیا خاریاں میں کافلہ والوں کا پھونوں کی پتیوں سے پرتپاک استقبال کیا گیا ماتی کر سولیات مہیا کی لیکن اس کافلہ میں وہ شر پسند اناثر کون تھے جنہوں نے شزار ٹریول کے گردو نوار ریڈی بانو کو اٹھا لیا کئی گھنٹے حب سے بیجا میں رکھا خاریاں کے سینئر صافیوں کے کیمرے چھینے گئے محمد انام مرزا کی سرپرستی میں خاریاں پریس کلاب نے تحریک لبیک کے ناروہ سلوک پر برپور مزمت کرتے ہوئے کہا کوارڈینیٹر لبیک مولوی عبداللہ کو حالات بگاڑنے کا جواب دینا ہوگا جی ناظرین مئی میں پی ٹی آئی پر ہونے والے ٹرائل کا کیا ہوگا پی ٹی آئی کو کلادم قرار دینے کی حکومتی کوشش کہاں تک کامیاب ہوئی وورڈ کی تقسیم کے لیے کینگ میکر مترک مال کہاں تقسیم ہونے لگا یاسمین راشد کے خلاف سات سو کارلز کا ڈیٹا کہاں گیا چودری شجاد حسین پرویز لائی کے بغیر دورے کیوں پرویز مشرف کی چھتری میں سراخ کس نے کیا اس کے علاوہ اور بہت کچھ جلد ملاقات ہوگی آرڈ ڈیٹر رزا کنساری اور کیمرامین الفت حسین کے ساتھ عسان اللہ کو اجاز دیجئے اللہ حافظ